دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم بھارت کے دو بڑے اور فہمس سہر اہدر آباد اور احمد آباد کا آپس میں کمپیرین کرنے بالے ہیں جہاں ہمیں دونوں ہی سہروں کو پوپولیسن، جیڈی پی، ریلیجن اور ٹوریز میں جیسے کئی پیرامیٹرز کے ادھر پر کمپیر کریں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی سہروں کے انٹروڈکسن کی تو اہدر آباد بھارت کے دکشن میں استطراج تیلنگ گانا کی رائیدانی ہے موسی ندی کے کنارے بسا اہدر آباد بھارت کے سب سے بڑے سہروں میں سے ایک ہے اسے موتیوں کا سہر بھی کہتے ہیں اہدر آباد انپورمیسن ٹیکنولوجی اور بائیو ٹیکنولوجی کا پرمک کیندر ہے وہیں دوسری طرف ساورمتی ندی کے کنارے پر بسا احمد آباد گجرات راج کا سب سے بڑا سہر ہے انیس سو ستر میں گاندی نگر کے رائیدانی بننے سے پہلے احمد آباد ہی گجرات کی رائیدانی تھی احمد آباد کو کرنابتی کے نام سے بھی جانتے ہیں وہیں اپنے کپڑا ادیوک کی بجے سے احمد آباد کو بھارت کا بوشٹن بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوئی بات انٹروڈکسن کی اب بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے ایریا کے بارے میں تو اہدر آباد سہر کا ٹوٹل ایریا چھے سو پچاس سکور کلومیٹر ہے وہیں دوسری طرف گجرات کا سہر احمد آباد پانسو پانچ سکور کلومیٹر میں بسا ہوا ہے ایریا کے بات اب دوستو بات کرتے ہیں ہیدر آباد اور احمد آباد کی پاپولیسن کے بارے میں تو ہیدر آباد سہر کی کل آبادی اس سمیں قریباً ایک کروڑ ہے اور یہ آبادی کے حساب سے بھارت کا چٹوہ سب سے بڑا سہر ہے وہیں دوسری طرف احمد آباد کی ٹوٹل جنسنگیاں قریب 82 لاکھ ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ان دونوں ہی سہروں کے ریلیجن کے بارے میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سب سے زیادہ آبادی ہندووں کی ہے اس بیئے سے ان دونوں ہی سہروں میں رہنے والے سب سے زیادہ لوگ بھی ہندویجم کو ہی پولو کرتے ہیں ایراد آباد کی بات کر رہے ہیں تو اس سہر میں پینسر پرسنٹ لوگ ہندو درم کو پولو کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا بڑا ریلیجن اسلام ہے جسے قریب 30 پرسنٹ لوگ پولو کرتے ہیں 2.7 پرسنٹ کیسچن ہے جبکہ باقی کے لوگ جین اور سکھ کے درم کو مانتے ہیں مہین دوسری طرف احمد آباد میں بھی سب سے زیادہ لوگ ہندو درم کو ہی پولو کرتے ہیں جن کی جن سنکیہ 82 پرسنٹ ہے 13 پرسنٹ لوگ اسلام کو مانتے ہیں 3.6 پرسنٹ جین 0.85 پرسنٹ کیسچن 0.24 پرسنٹ سکھ اور باقی ادر ریلیجن کے ہیں چلی دوستو بات کرتے ہیں دونوں ہی سہروں کی جی ڈی پی اور ایکونومی کے بارے میں ایڈی کیپیٹل بھی ہے ایڈر آباد کی ٹوٹل نومینل جی ڈی پی 75 بلین ڈالر ہے اور یہ بھارت کا چٹوہ سب سے زیادہ جی ڈی پی والا سہر ہے انپورمیسن ٹیکنولوجی کے چیترہ میں ایڈر آباد اب بینگلور کو بھی ٹیک کر دے رہا ہے ایڈر آباد میں آئی ٹیک سٹی کے نام سے ایک الگ آئی ٹیک پارک بھی بنایا گیا ہے جہاں کئی ٹیک کمپنیوں کے اوپس ہیں آئی ٹیک سیکٹر کی اس ریپیٹ گروت کی بجے سے کبھی کبھی اس سہر کو سائی بر آباد بھی کہتے ہیں ایڈر آباد کو پرل سٹی بھی کہا جاتا ہے جو کی موتیوں سے بنے آبوسنوں کے لیے جانا جاتا ہے ایڈر آباد دیس کی فارما انڈسٹریز کا بھی سینٹر ہے جہاں ڈاکٹر ریڈیج لیب میٹرکس لیوریٹریج ہیٹرو ڈرکس لیمیٹیڈ ڈائیبیس لیپس اور اربندو فارما لیمٹیڈ جیسے کئی کمپنیاں ہیں میں دوسری طرف احمد آباد کی بات کرنا ہے تو اس سہر کو گجرات کا فانینسیل اور انڈسٹریل کیپیٹل کھا جاتا ہے اس سہر کی ٹوٹل نومینل جیڈی پی قریب 60 بلین ڈالر ہے احمد آباد بھارت کی سیکنڈ لارجسٹ ٹیکسٹائل سٹی ہے جس کی وجہ سے اسے بھارت کا منچسٹر بھی کہتے ہیں احمد آباد بھارت کی پاسٹیسٹ گروئنگ سٹیز میں سے ایک ہے ٹیکسٹائل، کیمیکل اور فارما سمیت کئی بڑی انڈسٹریز احمد آباد میں ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں سہروں کی لٹریسی ریٹ کے بارے میں جس سے ایجوکیسن کا ہستر پتہ چلتا ہے تو احمد آباد سہر کا لٹریسی ریٹ 82% ہے جبکہ احمد آباد کا لٹریسی ریٹ 80% ہے چلی دوستو اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے ٹورسٹ پلیسیز کے بارے میں تو احمد آباد میں چار مینار گول کنڈا پورٹ رامو جی فلم سٹی حسین ساگر جھیل سالار جنگ میجیم اور اسنو بلڈ جیسی کئی بہترین گومنے والی جگہ ہیں مہین دوسری طرف احمد آباد میں ساورمتی آسرم جسے گاندی آسرم بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کانکریہ جھیل ساورمتی ریور پرنٹ بینٹیج کار میجیم جیسے کئی بہترین ٹورسٹ پلیسیز ہیں تو دوستو یہ تب بھارت کے اہدر آباد اور احمد آباد سیر کا پلکہ ریجن اب اکلیس بیڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو اماری بیڈیو پسند آئی ہوگی اگر بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کریں ساتھی ایسے ہی انٹریسٹنگ بیڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ایون انڈینز کو بھی سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دنیواد